رحمان کا بندہ ہونا اللہ کی بڑی نعمت ہے رحمان کا بندہ ہونا بھی ایک بڑی نعمت ہے سبحان اللہ میں محمد بن صالح علیہ وثیمین رحمہ اللہ کو جب پڑھ رہا تھا شیخ نے یہ لکھا ہے انہم لم یکونوا عبادا للہ الا برحمت اللہ عز و جل لکھتے ہیں کہ رحمان کا بندہ بننے کے لیے بھی اللہ عز و جل کی رحمت کی ضرورت ہے ورنہ تو کن کن کے بندے ہیں دنیا میں بندے تو سب اللہ کی ہیں لیکن اپنے آپ کو منصوب کہاں کہاں کرتے ہیں خود مسلمانوں میں کتنے لوگ ہیں جو اپنی نسبت اللہ کے علاوہ کتنے ناموں سے رکھے ہیں سبحان اللہ کیسے کیسے لوگ ہیں اس لیے رحمان کا بندہ بننا بڑی عظیم نعمت ہے عبد الرحمان ہونا عبد الرحمان یاد رکھیں عباد الرحمان جو لفظ ہے ایک رہے تو عبد الرحمان ہے بہت سارے رہے تو انہی کو عباد الرحمان بولیں سمجھ رہے ہیں عبد الرحمان کا ہی پلورل ہے یہ ایک رہا تو عبد الرحمان اور بہت سارے رہے تو عباد الرحمان اللہ اکبر ان کی جو پہلی صفت گنے آپ انگلی پر گنے انشاءاللہ وہ صفتیں جو رحمان کو پسند ہیں اللہ کو جو پسند ہیں جو زمین پر نرمی سے چلتے ہیں چال میں توازو رکھتے ہیں چلنے میں نرمی ہے سبحان اللہ چلنے میں کیا مانا ہے اس کا قرآن مجید میں ایک دوسری جگہ پہ اللہ نے کہا زمین پر اکڑ کرنا چلو اس لئے کہ تم کتنا بھی اکڑ لو نہ تم زمین کو پھار سکتے ہو اور نہ تم پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو چلنا سبحان اللہ سوچ کے دیکھئے گا ہمارے دین میں سب سے پہلے جو اللہ کو پسند ہے جو بتایا گیا ہے وہ چلنا ہے تمہاری چلن اچھی ہو تمہاری چال اچھی ہو تمہاری چال میں تکبر نہ ہو اللہ اکبر چال میں تکبر اور حدیث بیان کی گئی ہے بینما رجولن یمشی ویت جل جل بینما رجولن یمشی ویت جل جل ایک آدمی چل رہا تھا اور کبر سے چل رہا تھا اللہ نے اسے زمین میں دھسا دیا اور قیامت تک دھستا رہے گا قیامت تک دھستا رہے گا آدمی کو جو ٹکنے کے اوپر کپڑا پہننے کا جو بتایا گیا ہے آدمی کو آجزی آتی ہے اس اور جو جھاڑتے ہو جاتے ہیں وہ ایک طریقے کیسے کبر کی علامت ہے پرانے زمانوں میں کہتے ہیں جتنی بڑی رانی ہوتی تھی اس کے پیچھے کا جو کپڑا ہوتا تھا چلن بہت بڑی چیز ہے کتنا گہرا مانا ہے ہم کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں یہ آئینٹ لے کر آئینٹ لے کر تھوڑا کیا سینہ باہر آ گیا ہاتھ پیر کیا مضبوط ہو گئے سبحان اللہ اس قدر آئینٹ نہ ہے انہا لیلہ و انہا الہی راجحون یہ چلنے میں آجزی کے ساتھ چلنا میں اس سے بات چلنے کی آ رہی ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسا چلتے تھے حدیث میں بیان کیا گیا ہے کشتی جیسے آگے پانی میں جاتی ہے کبھی سامنے اس کی نوک اوپر جاتی پھر نیچے آتی ہے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کا انداز یہی تھا اور یہ بھی کہتے ہیں کہ لمبے لمبے خدم رکھتے تھے چھوٹے چھوٹے نہیں خدم لمبے تیسری بات یہ بتائی گئی ہے زمین پر مضبوط خدم رکھتے تھے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں اگر معبت ہے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم اکڑ نہ چھوڑو چلن میں تکبر چھوڑو سبحان اللہ تم ہوگے اپنی جگہ پر باڈی گارڈ تم ہوگے اپنی جگہ پر تمہارا سینہ چھت پیس پچاس پر چھ انچ کا ہوگا مگر چال میں نرمی رکھو یہ ضرورت ہے یہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا اور قرآن مجید میں اللہ نے بھی کہا ہے ہاں ایک بات اگر میں یہاں نہیں کہوں تو پھر بات جو ہے پوری مکمل نہیں ہوگی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے ایک آدمی کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا عمر ان عمر رآ شاب من يمشی روائدہ بڑا مریل کی طرح چل رہا تھا حضرت عمر نے کہا ما بالک آنت مریض کیا ہوگا مریض ہوگا بھئی قال اللہ امیر المؤمنین نہیں ہے فعلہو بدرہ حضرت عمر نے کڑا اٹھایا کہا سیدھا چلو یہ بھی نہیں ہے اس کے اندر یہ بھی نہیں ہے چلنے میں درمیانی شال ہاں وقتیں ضرورت آدمی جلدی چل سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں یہ پہلی چیز ہے جو بتائی گئی ہے تکبر کے ساتھ نہ چلا جائے پہلی صفت ہے